بلکل اور میرے سوال ہے آپ سے ہریارہ میں کئی ایسے مددے تھے جو کانگریس بہت مضبوطی کے ساتھ اٹھا رہی تھے ان فیکٹ جب مہا ایکسیٹ پول سامنے آیا تھا تو کانگریس کو پون بہومت ملتا وہ نظر آ رہا تھا یہاں تک کہ ریزلٹ والے دینے کانگریس کے ذریعے جنبی کے آرڈر بھی دے دی گئے کانگریس تو خود اس بات کو محسوس کر رہی تھی کہ کانگریس کے سرکار آ رہے ہیں لیکن نتیجوں نے سب کو حیران کر دیا پہلوانوں کا مددہ آپ نے اٹھایا کانگریس پارٹی نے اٹھایا کسانوں کا مددہ اٹھایا اوپی ایس کا مددہ تھا اس کے ساتھ اگنیویری یوجنا بہت مکھر طریقے سے کانگریس نے اٹھائی تھی پہلوانوں کے مددے پر میں بات کرنا چاہوں گے وینیش فوگاٹ نے سیٹ تو نکالی وہ جیت گئی لیکن سرکار بنانے سے آپ دور رہ گئے پہلوانوں کا مددہ اتنا کامیاب آپ کو نظر آتا ہے یہ اکھلے پہلوانوں کا مددہ نہیں تھا ناری سممان کا مددہ مددہ تو کیا ہم یہ مانیں کہ ناری سممان ہریانہ کے اندر چناؤں میں مددہ نہیں تھا یا ہریانہ کے لوگوں نے ناری سممان کے ماملے میں سمویدن سیدھا نہیں دکھائی کسانوں کا سممان جو کسانوں کا مان ہوا جس طریقے سے کسانوں کو دوتکارہ گیا ان کو مرنے کے لئے مجبور کیا گیا آگے بھی رہے گا اسی طریقے سے اگنبیر یوزنا کے خلاف سارے ہریانہ تھا نوزوانوں کے بھوشن کا ایسا بھال تھا ویروزگاری ایک ساتھ سکتے ہیں تو کیا ہریانہ میں جو ہار ہوئی کانگریس کی ہم بھی روزگاری کا سوال اٹھا رہے تھے کیا گلت اٹھا رہے تھے لوگ یہ سندھ کرنا چاہتے تھے تم گلت ہو نہیں ایسا نہیں ہے ناری سممان جس کو آپ نے پہلوان کہا کسان کہا نوزوان کہا یہ سارے مدد تھے ان کے ساتھ ساتھ وہاں جو کبیوستہ جس طریقے سے ہریانہ کے اندر سڑکیں بدحال ہیں دوسری سویدھائیں لوگوں کے تک نہیں پہنچ پا رہی ہے ایک بڑی خٹارہ ٹائپ کی گورنمنٹ نہیں آپ اسی سے انداز لگا سکتے ہیں یہ ایک اچھی گورنمنٹ دی گئی ہوتی تو سوہ نو سال بیٹی جو مکمتی رہا اس کو چلاو کے وقت میں ہٹایا جاتا ہے ان کو ہٹایا اس کا مطلب ہے آپ نے مانا کہ وہ خٹارہ سدھ ہو رہے ان کے ساتھ نہیں جی سکتے تو یہ سارے مددے تھے مگر ان مددوں کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے واجپا نے سماچ کو بانٹنے کا عصر نکالا وہاں مسلوان بہت کم ہے کچھ ہی نو کے ایریا میں مسلوان ہے تو سیس ایریا میں اس کا اثر تھا نہیں تو مسلوان کے نام پر پر ریجیسن نہیں کیا جا سکتا تھا جو ایک بار ناپا کوشش مہوا کی تھی انہوں نے پہلے لیکن وہ کوشش پروان نہیں چڑھی تو اس بار انہوں نے جاڑ کیونکہ جاڑ پچیس پتیس ست سے زیادہ ہریانہ کے اندر ہے ان کو لوگوں سے کہا کہ بھائی یہ تو پھر ان کا ڈومینیشن کر رہے ہیں پھر ان کا ڈومینیشن کر رہے ہیں اے بھائی یہ سیٹ جتائیے یہ سیٹ جتائیے لوگوں کوئی معلوم ہی نہیں رہا کہ یہ سیٹ جتائیے کہ چکر میں ہم بھاجوا کی سرکار بنا رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہریانہ کے مدداتہ سے پوچھا جائے اور کوئی چناؤ کے پریرام آنے کے بعد کا کوئی پول کیا جائے تو اس پول میں لوگ کہیں گے کہ یہ بھاجوا کوئی بھومت نہیں